ہمارا سب سے پہلے تو پاکستان کی ظاہرے ہم بات کرتے ہیں زیادہ تر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی کی کیا حالت ہے اور ساتھ جیسے مہنگائی تھی اور ابھی ڈالر ریٹ جو ہے وہ اچانک سے ڈاؤن گیا ہے توڑا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آرمی چیف آگئے ہیں بیچ میں کیونکہ ہماری ایجنسیز دیکھ رہی ہیں آرمی نے بیچ میں آکے یہ سارا کچھ کیا ہے تو آپ کے خیال سے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو مین پولیٹیکل لیڈرز ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں پی ایم ایل ایم کے ہوں وہ ملک سے باہر ہیں پی ٹی آئے کے جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں اور اب فوج جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کر جو کہ بورڈر ہمارے ہیں آج کل بہت ٹینس ہیں آپ چھترال وغیرہ کا ہو سکتے ہیں آپ نے دیکھا اس کے وہاں پر جس طرح سے لوگ آ رہے ہیں اور جس طرح سے وہاں پر ٹیکس چھوڑ کر فوج اپنا کام چھوڑ کر وہ جو ہمارے اکثر ہمارے ایک دوست ہیں انڈیا سے وہ کہتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں لیکن اپنا کام نہیں کر رہے تو آپ کے خیال سے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں انہی کو ملک سمالنا چاہیے یا یہ سارے کام فوج کرے تو پھر فوج کا کام کون کرے آرزو دیکھیں فوج کا کام اور یہ کام تو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے اور جب ڈیفنیٹلی اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ ایک جمہوری ملک ہیں جمہوریت ہے اور آپ کی پاس پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں یا تو آپ ارب سٹیٹ کو لے لیں جب ڈکٹیٹرشپ ہے اور وہاں پہ کوئی کنسیپٹی نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکلی کوئی بھی کوئی آپ اس کا لیکن پاکستان میں تو آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیٹ اپ ہے بظاہر لیکن آپ جانتے ہیں کہ سٹیٹ انڈر سٹیٹ کام کرتی ہے اور جیسے آپ بتا رہیے کہ چیف اپ آرمی سٹاپ نے انوال ہوئے ہیں اور آپ کو بھی خبر ملی ہوگی کہ کچھ انہوں نے بزنس من سے میٹنگز کی ہیں اور اس چیز میں جو ڈالر کا ریٹ گا نیچے آنا اور اس کے بعد ان کے کچھ بیانات کی بھی آپ نے بھی سنے ہوں گے مینشریم میڈیا میں بھی چل رہے ہیں کچھ کی تردید بھی بعد میں آئے لیکن ان سے ملتا ہی ہوتا ہے یقیناً بیان آیا ہوگا اب وہ کام دونوں طرح سے کر رہے ہیں لیکن میرا اس میں تھوڑا سا پائنٹ آف ویو مختلف اس لیے ہیں چاہے وہ گورب آریہ صاحب ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کام ہماری فوج کو تو ہے جی ایکسپیرینس چھہتر سال کے ان کو ایکسپیرینس ہے یہ لوگ وہاں بھی کرتے ہیں اور یہ لوگ سیاست بھی کرتے ہیں اگر یہ وہاں بھی کام نہ کر رہے ہوتے تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ انڈیا میں ابھی تک جو بھی ہماری جو بھی آج تک جتنے بھی جنگیں بھی ہوئیں اگر شروعات پاکستان کے آرمی نے کی ہے تو وہیں پہ یہ آرگیمنٹ ختم ہو جاتا ہے گورب صاحب کہ پاکستان کی آرمی کچھ نہیں کر رہی اس کا مطلب پنگے بھی وہ پوری طرح لیتی ہے اپنی جگہ پہ مطلب وہاں بھی کام کر رہی اگر باعث ہوئے بغیر سوچا جاتے ہیں اب وہ ٹیلنٹڈ زیادہ ہیں میں تو یہ اس مزا کے طور پر بھی لیتی ہوں اب وہ ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے وہ بزنس بھی اچھا کر لیتے ہیں وہ ملک بھی سنبھال لیتے ہیں بارڈرز کی سیچویشن کرتے بھی خراب خود ہی ہیں اور جب کچھ دیکھیں جی ہمارے بارڈر ہم سکون رہنے دے نا افغانستان یا انڈیا کی طرف سے تو ہمارا ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے اس میں کئی گھر جو ہے نا وہ نہیں چل پاتے فرینکل سپیکنگ تو وہ پنگے بھی ضروری ہوتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں کہ وہ اپنا کام بڑے اچھے طرح سے کرتے ہیں ہاں ایک ایکسٹرا کام جو ایکسٹر ایڈیوٹی کیونکہ آپ دیکھیں اسی کے ساتھ اگر آپ ملانے تو ہمارے جو ریٹائیڈ جرنیل جوان ہوتے ہیں وہ بھی کبھی گھر پہ نہیں بیٹھتے آپ دیکھیں گے وہ پورے ملک کے سارے اداروں کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے تو کہیں نا کہیں تو آپ ان کو کریڈٹ دیں نا کہ کچھ تو محنت ہے نا ان کی کہ ہر طرح سے انہوں ہر چیز سنبھالی ہوئے بارڈر بھی سنبھال رہے ہیں وہاں پہ اگر اور اتنا بھی یہ آپ انیلیسز اٹھا کر دیکھ لیں انڈیا میں بھی یہ سہر پار کی کسی بھی آچھا وہ یہ بھی کنٹرڈکشن ہے نا کہ یہ افغانستان میں بھی خود پنگے لیتے ہیں انڈیا سے بھی خود پنگے لیتے ہیں بارڈر پہ جو سیچویشنیں خود کریٹ کرتے ہیں طالبان یہ خود کریٹ کرتے ہیں اچھا اس میں سے بہت ساری باتیں جو ہے سچ بھی ہیں یہ بھی آپ اسٹوریکل فیکٹس ہیں لیکن اس کا مطلب تو یہ نا کہ کام تو وہ ہر جگہ پہ کر رہے ہیں پورا پورا مطلب اپنے حساب سے it is not about country it is not about public it is not about you and me and our like ہم لوگ اگر سوچے کہ ہماری prosperity کے لیے تو نہیں لیکن اپنے اس آپ اگر ان کے اپنے ادارے کے لیے دیکھ لیں تو وہ ہر جگہ پہ وہ موجود ہیں وہ کام کرے ہیں بزنس کے بھی کرے ہیں اور ساتھ ساتھ سرحدیں بھی سمبھال رہے ہیں لیکن دیکھیں ٹی ٹی پی تو کہا جاتا ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے وہ پاکستان طالبان ہے تحریک یہ طالبان پاکستان تو پاکستان نہیں create کیا ہوگا اور پہلے تو یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ یہ لوگ جب جس وقت افغانستان کی جنگ چل رہی تھی تب بھی یہ واضح اٹیک کرتے تھے وہ کہا جاتا تھا پیسے دیکھ کر یہ کبھی ہتیار دیکھے وہ بیٹھ جاتے تھے تو اب آپ کے خیال سے جب ان کے یہ کابو کیوں نہیں آ رہے جو ہماری فوج ہے اس کے کابو میں یہ ٹی ٹی پی کیوں نہیں آ رہی جبکہ یہ تو اپنے ہی اپنی creation ہے نا تو پھر تو control ہو جانا چاہیے اچھا اس کو تھوڑا سا اگر ہم decode کرتے چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے زیا صاحب کے دور میں جب انہوں نے یہ طالبانائیزیشن شروع کی ٹھیک ہے ڈالر گیم ہے لیکن اس کے بعد جب ایک خیپ آپ بنا دیتے ہیں ایک پوری نسل کو آپ جب اتھیار پکڑا دیتے ہیں اور زومبیز بنا دیتے ہیں انہوں نے خون پینا ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے آگے پھر وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں کر رہے ہیں اس کے بعد ایک برا وہ ایک پیچ آتا ہے historical کہ اس کے بعد کشمیر میں involved کیا گیا اب پوری دنیا کا pressure ہے یا something like that کہ آپ دیکھیں جو survive کرنا بھی بہت مشکل ہے ادھر سے بھی اب ہٹک ہیں اب یہ جو طالبان ہیں آپ دیکھیں کہ جب امریکہ آیا ہے تو ہم نے دونوں طرف سے ہماری جو بھی situation رہی اب اگر آپ بہت زیادہ دنیا میں اگر آپ aid لے رہے ہیں جنگ کے نام پر اور وہی جنگ والی پناہ زرین جو ہیں وہ آپ کے پاس ملک میں سب سے بڑی تعداد ہے افغانیوں کی اور وہی سے نکل کے اب ایک قوم کو آپ نے ہمیشہ جنگ دی اور اس جنگ میں آپ پورا پورا آپ نے ساتھ دیا ہے اور اس میں آپ نے طالبان create کی ہیں آپ جانتے ہیں بہت ساری اب یہ کوئی جھکی چھپی بات نہیں ہے آکر پرویز مشرف سب کے بیانات دیکھ لیں کچھ ڈاکومنٹریز چیک کر رہے ہیں کہ ٹریننگ بھی ہماری اپنی آرمی نے ان کو دی اب جب وہ اتنا ٹرین کر دیتے ہیں تو آپ جانتی ہیں کہ جب ہتھیار ہاں پکڑا دیتے ہیں تو وہ direction less ہوتے ہیں یہ آپ بات بھول جائیں کہ اب ان کو آپ نے direction دے دیا تو وہ اسی site پچھلیں گے جب وہ site ختم ہو جائے گی امریکہ کی جانے کے بعد ایک سال پہلے ہی میری کئی ویڈیوز بھی موجود ہیں میں on record بات کر رہی ہوں کہ پورے پاکستان شادہ آنے بجا رہا تھا ہمارا ملک کا وزیراعظم بھی کی وہ ازادی اور ہم اس وقت چند ایک لوگ جو ہم رو پیٹ رہے تھے کہ یہ جو direction less ہوا ہیں یہ جو امریکہ ان کو چھوڑ کے گیا ہے یہ ہٹ کے واپس پاکستان کو کھائیں گے یہ وہ zombies ہیں تو وہی ہوا ٹی ٹی پی دیکھیں جی آپ نے وہاں پہ اگر وہاں پہ افغان جو ہیں طالبان جا افغان جو government وہ کہتی ہے کہ وہ دائش پہ ان کو بچانے کے لیے وہ ان کو direction ادھر نہیں دینا چاہتی تو وہ direction پاکستان کی طرف دے دیتی ہے تو انہوں نے کوئی پہلی بات نہیں ہے سبات میں آپ جانتی ہیں کچھ سال پہلے پورے operations ہوتے رہے ہیں اس کے بعد آپ جانتی ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات تھے ان کو لیکن یہ بار بار کی تو چک تجربے ہوتے ہیں آرزو صاحبہ یہ کبھی کسی دن یہ آپ ہماری state کوئی پتہ ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی تو آپ کو یہ کاٹیں گے یہ ناسور بنیں گے let's see کہ وہ ابھی fight کر رہے ہیں سفر عوام کرتی ہے طالبان ایک fact ہے ٹی ٹی پی ایک fact ہے اور ہم خوف زدہ اس وقت سے ہیں کہ جب یہ کے پی کے سے نکل کر گلگت بلکسان سے نکل کر یہ سارے معاملات وہاں سے جدا سے نکل کر جب یہ پنجاب کا بھی رکھ کر لیں گے جب یہ اسلام آباد کا بھی رکھ کر لیں گے جب یہ کراچی کا بھی رکھ کر لیں گے پھر آپ کچھ سوچیں کہ آپ کی جو state ہے وہ کہاں جائے گی تو بے بس نظر آتے ہیں لیکن یہ کہ برانا کام ہے ان کا لشکر جنوی سے لے گر آپ اس کو دیکھ لیں کہ کراچی میں لسانی بنیادوں پر اگر آپ نے ایم کیو ایم بنا کر اس کو ختم کر دیا لشکر جنوی بنا کر آپ نے اس کو اس کا ڈنگ نکال لیا تو یہ experiment اتنے کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک دفعہ ہم create کر کے تو ان کو ہم خود ہی ان کو ڈی موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں خود ہی ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ دفعہ یہ چیزیں جو ہیں وہ گلے بھی پڑ جاتی ہیں اور ٹی ٹی پی کی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نئی سٹیٹ ہے نئی جو سیٹ اپ ہے ان کو کافی ٹف ٹائم دے رہی ٹی ٹی پی کیونکہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کو جنگ اور مار دھار تو وہ تو یہی چاہتے ہیں ان کو تو آپ نے train کر دیا کہ زندگی آپ کی جو ہے وہ زندگی ختم ہو جائے یہ زندگی آپ کی شروع تب ہونے ہی جب آپ نے ایک شہادت لینی ہے یا آپ کا ہوریں آپ نے concept اس کو دے دی اور وہ ہزاروں لوگ ہیں آپ ٹی ٹی پی کوئی ایسا نہیں سمجھ سکتی کہ ایک گروپ پہ دس بارہ لوگوں کا اب وہ ہوروں کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان کو زندگی بیرمانی ہے ان کے لیے اب ان کے تو defensive plot نہیں ہے ان کے تو ہماری سٹیٹ کی طرح ڈیپ روٹس میں اس میں ان کے طرح نہ باہر کوئی جزیرے ہیں اب ان کی تو زندگی اور موج یہی ہے کہ آئیں لڑے اور مارے یا مر جائیں تو اب دیکھیں اس کے ساتھ کیسے ٹیکل کرتے ہیں لیکن مشکل ہے اس طفا گلے پڑھنے لیکن ایک چیز دور بھی ہے ہمارا ہوئی ہے کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلے بھی کئی بار جب گورنمنٹ سے ملک نہیں چلتا چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو کسی کا کوئی خاص نہیں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے جی جی بلکل جو سیویلین گورنمنٹ آتی ہیں جب ان سے گورنمنٹ نہیں چلتی تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی بھی چیزیں ہمیشہ سے ہنگامیں ہوتے رہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی کا ٹیکس ہو یا چاہے یہ جو ہم نے جہادی پال رکھیں چاہے وہ حافظ سعید ہو یا مسعود ازر بے شمار دام ہے جن کی وجہ سے ہم ایف ای ٹی ایف میں گئے تھے ایف ای ٹی ایف میں ہم کوئی اچھے کام کرنے کی وجہ سے تو نہیں چلے گئے تھے تو یہ اس طرح سے اٹینشن لوگوں کی ڈائیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو آٹے کی پڑھی ہے آپ کو چینی کی پڑھی ہے ادھر دیکھو وہ طالبان آ رہے ہیں کیا یہ اس قسم کا محول تو نہیں کریئٹ کر رہے ہیں نہیں جہاں تک میرا جو انیلسیس ہے یا جو کچھ میں نے اس کو تھوڑا بہت اگر میں نے اس کو سٹیڈی کیا یہ اس کے اوپر تھوڑی ڈیسرچ کی ہے تو یہ ایک ریال تھریٹ ہے اور یہ بلکل بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کو ڈائیوٹ کیا جا رہا ہے یہ خود ڈائیریکشن دیا ہے یہ جیسے بہت سارے دفعہ انڈیا بھی ہم پر یہ ارزام لگاتا ہے کہ یہ خود حملے کرواتے ہیں اور خود اس کے بعد یہ اٹینشن لیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی ہے لیکن اس طرح یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جی تعداد ابھی ایک چھے ماہ میں آپ تین سو سے زیادہ حملے دیکھ چکے ہیں تو تین سو مطلب تین سو تو کوئی یہ اس طرح یہ ریال تھریٹ ہے اور یہ پہلے سواب میں ایک دفعہ آپ دیکھ چکی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے باقی رہی بات گورنمنٹ کی تو سیویلین گورنمنٹ کا تو آپ کو پتہ ہے جس طرح سے آتی اور جس طرح سے جاتی ہے وہ آپ دیکھ لیں گے چند دن پہلے اگر وہ میٹنگ بھی ہوئی ہے یہ بزنس کے طبقے کے ساتھ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کچھ چیزوں سے یہ بھی ریپورٹس آئیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ملک کے ساتھ مقلس نہیں ہیں تو آپ مجھے عزو صاحبہ یہ بتائیں کہ مطلب کئی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ نے اس کی مضمت سنی میرے تک نہیں پہنچی نہیں مضمت کیسے کریں گے بھائی یہ تو انہی کندوں پہ چھڑکے تو آتی ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز تو بنتا ہے نا کہ زمان نہیں صحیح کہہ دیں کہ ہم تو مقلس ہیں آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں وہ کیسے کہہ دیں ظاہر ہے کہ انہی کے بعد سہارے تو دوبارہ گورنمنٹ بنائیں گے تو کون بولے گا جو بولے گا وہ جائے گا تو اس وجہ سے سب ہموش بیٹے لیکن انہوں نے لیکن انہوں نے اس بات انکار بھی کر دیا اب یہ اور باتیں کہ اس طرح سے بات نہیں ہوئی لیکن گفتگو تو یہی ہوئی ہے اس طرح سے نہیں کہا گیا اس طرح سے کہا گیا لیکن آپ جس طرح سے بھی کہا گیا کوئی ایک پولیٹیکل فگر بتائیں جو پارٹی کہا کہ نون لیک پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کہ انہوں نے آ کر کہا کہ یہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے تو کوئی بھی بات نہیں کرتا اب ایسے سینریو میں ہم لوگ اب ان کے درد میں روتے جائیں اور ہم لوگ پاگل ہو جائیں تو میں تو پوری عوام کو پورا دن رات میں تو بات یہی کرتی ہوں کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہ کریں آپ سپورٹ کرنا تو آپ سٹیٹ کو کریں آپ آرمی کو کریں آپ چیف آف جنرل سٹاف کو کریں آپ جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ کام آنا ہے جہاں سے پتہ آپ کو کنٹرول ہونا ہے ملک جہاں سے پتہ ہے کہ جن کے بوٹ جو ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز نے بھی چاٹنا ہے تو آپ بہتر ہے کہ ادھر ہی کر لیں عوام کیوں ڈائریکشن لیس ہے وہ طالبان کی طرح تو میرے خیال میں تو سب سے بیس طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ ادھر ہی رہیں ڈائریکشن جب پولیٹیکل پارٹیز کو درد نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں ہوگا لیکن اگر عمران خان جیل جا سکتے ہیں نواز شریف جیل جا سکتے ہیں زرداری صاحب تو پھر آسیم سلیم باجوا یا کمر جعوید باجوا یا باقی کے جو ایک لمبی لسٹ ہے جو میں پروائیڈ بھی کر سکتی ہوں ان ریٹائر فوجیوں کی یا جو حاضر سرویس ہیں جو تو یہ کیوں جیل نہیں جا سکتے آپ کے خیال سے ان کے پر کیس کیوں نہیں بنتا آپ کو پتا ہے کہ ملک میں ایک آئین بھی ہے دیکھنے والا کوئی پتا ہے ہمارے ملک کے ایک آئین بھی ہے اور آئین کے روح سے جو یہاں پر ڈکٹیٹرشپ آئی ہے جو جو یہاں پر جب جب مارشاللہ لگا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کی سزا کیا ہے سب کو پتا ہے نا اس کے بعد چلے باقی تو آپ چھپ چھپا کر کرتے ہیں لیکن ایک اگر آپ بارشاللہ لگا تھے کہ آپ نے دیکھا کہ مشرف کو کس طرح سے دفنایا گیا کوئی سزا ہوئی مشرف کو کسی قسم کا کورٹ مارشال ہوا تو جب وہاں پہ نہیں ہوتی بات جیتنی کھل کر آگئے تو جنرل آسیم باجوا جو ہیں یا پھر آپ جنرل آہ باجوا صاحب جو ہیں باجوا نے تو ایک ہمارے موضوع کیا یاد کرتے ہیں انڈیا والے سونم باجوا رو ان کو دیکھتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کمر باجوا اور آسیم باجوا قسمت اپنی اپنی بارحال جنرل فیض ہم کی سٹیٹیجز کو دیکھ لیا آپ افغانستان میں ایک سٹیٹیجز وہ جس کو پوری دنیا نے کریٹیسائز کیا جس کو ہم جیسے لوگوں نے بھی کریٹیسائز کیا کہ اگر آپ بیٹھ دی ڈور آپ کچھ کر بھی رہے آپ کی کوئی ہے بھی صحیح پالیسی تو آپ سامنے آکے پوری دنیا کے سامنے اس طرح سے خدا رہا خود کو زلیل نہ کریں اچھا جنرل کو کسی نے کرسٹن کیا امید تھی کہ شاید وہ ہمارے دھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی جو یہ نیا دھڑا آیا ہے حافظ صاحب کا تو شاید ان کے کلیشیز ہیں تو می بھی اس معاملے میں شاید ان کا کسی کا کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت استحصال ہو جائے یا ان کا کوئی تھوڑا بہت کوئٹ مارشل تو نہ صحیح لیکن کوئی پوچھا بتایا جائے لیکن یہ دیوانے کا خواب ہے آرزو یہاں پر کسی بھی ملٹری سے ریلیٹڈ کوئی سابق ہے افیس سے یا کوئی وہ موجودہ ہے اس کو آپ اور میں تو بات کر سکتی جو نماز شریف جیل گیا ہے جو عمران خان جیل گیا ہے جو زرداری جیل گیا ہے وہ بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو جب وہ ہی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو آپ اور میں پھر ہم تو پھر بنتے ہی نہیں ہیں نا ڈیمانڈ کرنے والے میں سکھاتے میں ہی نہیں آتے بالکل تو میں نہیں سمجھتی کبھی پاکستان کی آنے والے پچاس سالوں میں بھی میں نہیں دیکھتی کہ کبھی بھی کسی بھی سابق جرنیل کسی جج کا بیورکریسی میں شاید لیکن میں نہیں دیکھتی کسی کا بھی اعتصاب کبھی بھی نہیں ہوئی نہیں سکتا یہاں پہ صرف سیاستدانوں کا اعتصاب ہوتا ہے ایک بار پھر سننے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا جو لوگ چلاتے ہیں ان کو کئی لوگوں کو جو ہے وہ ہرسٹ بھی کیا گیا ہے لیکن ابھی جا گیا عمران خان کے سپورٹرز جو ہیں فیلال ان پر یہاں ڈالا جا رہا ہے یہ بات ہے کہ اگر کسی دن ہم لوگ دک گئے تو ہم بھی نہیں بچیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو تو بہت برا لگتا ہے کہ کوئی سچ کیوں بول رہا ہے مگر آپ کے خیال سے کیا یہ سب کچھ کرنے سے لوگ چپو جائیں گے جو لوگ روڈ پہ چل رہے ہیں اس وقت وہ بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور آرمی کو بھی ظاہرے باتیں سنا رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کنٹرول کرنے سے لوگوں کی زبان رک جائے گی اچھا اس کے بارے میں تو میں بڑی ایک کلیر رائے رکھتی ہوں میں کہتی ہوں کہ آپ نے جو آپ کی فوج نے جو فاس نیرٹیو بنایا وہ اتھانے پچھلے چھتر سالوں میں ایک پاک فوج زندہ بعد اور اس کے عشق میں آپ نے مرنا ہے عوام نے اور عوام مرتی بھی تھی کچھ حتر لیکن دیکھیں وہ مرے عوام یا ہم لوگ ان کے فین ہوں یا نہ ہوں آج اگر عوام ان پر تنقید بھی کر رہی ہے نا تو پاور ارزو ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کی آپ کے اس ہیروشپ کی آپ کے اس عوام کی اس میں اس ویلیو میں نہیں ویلیو سمجھتی عوام کے اس رائے کی کہ آپ ان کو چاہے ہیرو بنائے چاہے آپ ان کو گالیاں دے جو میری اچھا کچھ کنٹروورشل ہے میری رائے لیکن یہ بات میری بالکل اپنی جگہ پر قائم ہے میں دلیل سے مان سکتی ہوں لیکن ثبوت سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ان کو گالی دیں چاہے آپ ان کو سر آنکھوں پر بٹھائیں جس کے پاس پاور ہے پاور کا مہور وہ ادارہ ہے اور آنے والے وقت میں بھی وہی ادارہ رہے گا تو یہ دیوانوں کے خواب ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ عوام اگر گالیاں دے رہی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ ایک سر ہمارے پڑوسی ملک بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے یہ باقی لوگ بھی کہ دیکھیں جی عوام میں نفرہ تک کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بیٹی آئی بھی نعرے مار رہی ہوتی ہے نا کہ عوام کے لئے ہم نے ان کو آنکھیں کھول دی بھئی یہ عوام اگر اتنی جاہل تھی کہ ان کو اکتر میں آدھے سے زیادہ ملک آپ کا الگ ہو گیا اور آپ کی آرمی نے کر دیا اور آپ کی آرمی نے چار چا تین تین جگہ پنگے لے کے آپ کو بھوکا ننگا کر دیا جنگیں کر کے اور اس کے بعد آپ کو افغان غانستان میں پھسا پھسا کر سب کچھ عوام جانتی ہے اس کے باوجود اگر یہ اندھی عوام پاکستان کی فوج کو اگر ہی وہ مانتی تھی اور اب ایک عمران خان کی آنے میں انہوں نے اب ان کی خلاف ہو جانا ہے میرا دماغ یہ تسلیم نہیں کرتا یہ اسٹوریکل فیکٹ نہیں ہے اس طرح سے نیریٹیو نہیں بدلے جاتے عوام کا آج نیریٹیو یہ یہ عمران خان باہر آئے گا اور یہ عمران خان دوبارہ سیلیکٹ ہو جائے گا عرضو اس کے بعد مجھ یہ بتائیں کہ جو سارے پی ٹی کی سپورٹرز ہیں پاکستان کی جو سو کالڈ دیکھیں ایک ہیروشپ ہوتی ہے نا پرسنیلٹی وارڈشپ ہوتی اسی پرسنٹ لوگ تو کم از کم ان کو فالو کرتے ہیں انہیں ستر سے اسی جس میں ان کو کوئی دلیل نہیں چاہیے کوئی سوچ اور سوال نہیں چاہیے تو وہی عمران خان جب انہیں بول دے گا کہ پاک فوج کی یہ کارنامے ہیں پاک فوج نے ہر جگہ ٹھیک ہے پولٹیکل پارٹیز گندی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ عوام پھر دوبارہ یاد رکھیں گی یہ بات بلکل نہیں وہ ویسے ہیروشپ کا شکار ہوگی اور ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاک کمپنی کو آپ کے پریس کرنے سے اور تنقید کرنے سے کچھ آپ جو کہہ رہے ہیں کچھ لوگ اٹھائے گئے اور کچھ لوگ چھوڑ دیں گے میرے اور آپ جیسے لوگ کیونکہ فیل وقت اچھا اتنے وہ آوازیں رہنے دیتے ہیں اتنی آوازوں کو برداشت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کہاں کس کو کتنا ٹیکل کرنا ہے تو میں تو سب کچھ سوچ سمجھ کے بولتی اور میں تو ہمیشہ آفر کرتی ہوں جناب آپ کہتے ہیں کہ جو لیپ ٹاپ کے سوار بیٹھے ہیں وہ سوچ کے بولے میں تو اور ایک تو میں نے فقر سے بات کرتی ہوئے کہا تھا کہ میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے میرے پاس تو فون ہے اور میں اس پر بات کرتی اور دوسری بات کہ مجھے ایک دفعہ آرڈر کر دیں کیونکہ میرا دماغ کام کرتا ہے میں ایموشن سے زیادہ اپنے لوجک پہ مجھے پتہ ہے سسٹم یہی رہنا ہے ہمارے پہ سرداری یہی رہنی ہے تو بلا وجہ چھوٹی سی زندگی ہے میں تو انقلام نہیں لاسکتی اور میں چاہتی بھی نہیں بات کروں گی جن کو سمجھ آتی ہے سمجھ لیں باقی جن کو نہیں آتی وہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن مجھے تو نہیں لگتا جیسے آپ کہہ رہی ہیں لیکن یہ کیا آپ کو ٹھیکی لگتا ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ ستر ایسی فیصد لوگ ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں نہیں ستر ایسی فیپٹی پرسنٹ آپ کر لیں میں نے تھوڑا میبھی مجھ زیادہ جذباتی ہوگی لیکن اب ایک انسان ہے اس میں ساری یہ خرابیاں ہیں جو آپ کی پبلک کو پسند ہے وہ بد زبان ہے وہ جھوٹا ہے وہ بد کردار ہے وہ منافق ہے وہ مذہب کو استعمال کرتا ہے یہ تو سبھی کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں پسند ہوگا پاک عوام کو انتہائی کرپ انتہائی منافق مذہب کو ہر جگہ بھی استعمال کرنے والا نیچے زندگی میں انتہائی کرپ اور اتنا ہی وہ اس اپنے آپ کو دلیر بہادور اور اپنے آپ کو پارسہ تو پاکستان کی قوم کو اگر یہ ہیرو نہیں ہے نا پاکستان کے ساتھ ستر فیصد عوام کا کوئی نہیں ہو سکتا اس قوم کا ہیرو عبدالستار عیدی نہیں ہے اس قوم کا ہیرو نواز شریف بھی نہیں ہے کچھ کچھ نہ صحیح لیکن آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں نواز شریف صاحب کے آپ روڈ سے لے کر بجلی تک بہت سا سیکٹرز ہیں بہت سارے کام بھی ہیں لیکن ہم کبھی عزت نہیں دیتے انہوں نے کئی دفعہ ہندوستان سے بھی تجارت کی بات کی اور ان کو غدار قرار دیا گیا زرداری کو یہاں گالیاں پڑ دی زرداری صاحب کیا آپ اٹھارویں ترمیم لے لیں اور ایک دو اور ان کی میں اگر آپ کو ڈیٹیئرز گنماؤں کرپشن اپنی جگہ لیکن پاکستان کی قوم کو ہم عوام کو ہمیں وہ ہمارا وہ سٹینڈرٹ ہی نہیں ہمیں کام چاہیے ہی نہیں ہمیں وہ چاہیے جو عمران خان پوری ان ساری خوبصورتی اور خوبصورتی وہ جو ساری وہ آہ قوالٹیز ان کا ایک وہ مجمع ہیں تو وہ عمران خان ہے تو ان کو نہیں پسند کریں گے تو آپ کو اور مجھے تو نہیں نہ کریں گے بلکل ایسا ہی ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی ہمارا آپ سے کہ جس طرح سے پاکستان میں ہم لوگ مندر توڑ دیتے ہیں چرچ توڑ دیئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو شرم نہیں آتی پاکستان میں اب دیکھیں یہ تو کس بات پر شرم آئے نہیں مطلب یہ اگر دیکھیں آپ کہ مندر توڑنے میں مسجد توڑنے میں دیکھیں کہ یہاں پر ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو آپ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ یہاں پہ جو یہ ہائلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہندووں کے ساتھ احمدیوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے یہ کرسچنز کے ساتھ میں مانتی ہوں لیکن ایک قوم جس کو جو اپنے ہی مسلمان بھائی کا جس کو آپ سو کارڈ چلے اسلام کے نام پہ اسے ہی شیعہ ہے بریلوی ہے اہل سنت جماعت ہے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں جگہ جگہ بھی آپ سوشل میڈیا کھول کر دیکھ لیں ہر محول بھی آپ کو دوسرے قلعہ فتوہ دیتا ہے وہ نظر آئے گا جب آپ کے اندر پولرائیزیشن اتنی زیادہ ہے آپ کے اندر مذہبی منافرت اور نفرت اتنی شدیر ہے تو ایسے محول میں مجھے بڑی یقین مانی سمٹیز مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ دنیا یا پھر آپ یا ہم بیٹھ کے اگر یہ سوال کرے نا کہ یہاں پہ تجھے مندر توڑ رہے ہیں یہاں پہ تجھے احمدی ہو یا عیسان دیکھیں نہیں یہاں پہ انسان انسان کو انسان نہیں سمجھتا یہاں پہ یا تو آپ جھوٹ بول کے survive کر سکتے ہیں یا آپ مذہب کار استعمال کر کے use کر سکتے ہیں اپنے آپ کو survive جب ایسا محول ہے تو اس میں یہ باقی باتیں جو یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں آپ ابھی اگر اس کے نیچے لیول پہ ہے تو یہاں پہ کوئی بھی کسی سے محفوظ نہیں ہے میں پہلے بھی اگزمپل دے چکے ہیں آرزو کیا آپ مجھے بتایا مشال خان احمدی تھا کیا وہ ہندو تھا کیا جو آپ کے بچے مارے جاتے ہیں روڈ پہ یا جو ایک بچہ ایک انسان جو منٹلی سٹیبل بھی نہیں ہوتا اس کو کوئی مذہب بظاہر ہو اسلام کا مسلم آپ اور میری جیسے مسلمان ہیں تو پھر آپ ان کو کہاں پہ کریٹیس ہیں میں سمجھتی کیونکہ بیسکلی ہم لوگ ایک زومبیز کے طور پر ہمیں ایک بنا دیا گیا ہے قوم کو تو ایسے میں اگر زومبیز کو یا خون پینے والی ایک جانر کو آپ کہیں کہ یہ جو دیکھ کے خون پیتا ہے کہ یہ ایمڈی ہے یہ ہندو ہے میں نہیں سمجھتی یہاں پر شیعہ کی مسجد پہ ٹوٹتی ہے یہاں پہ بریل بھی جو ہے وہ اہل سنت کی مسجد توڑے گا یہ اور بات ہے ہاں جو اگر وہاں پہ بھی تلوارے لے کر بیٹھے ہوئے تو پھر وہ باز آ جاتے ہیں طاقت کو طاقت سے رکھتے ہیں اگر آپ وہاں پہ تھوڑے سے کمزور ہیں ان کی کانٹیٹی کم ہے ان کے پاس پاور کم ہے تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کسی بھی مسلک سے پھر آپ کو مارا جائے گا اور اگر آپ کے پاس تھوڑی پاور ہے میں پاور کی بات کری ہوں اور پھر آپ کا مسلک چاہے جو بھی ہے آپ کے پاس اگر پاور ہے کچھ سپورٹ اسٹیٹ کی تو پھر آپ محفوظ ہیں آپ کچھ بھی کرتے تو شرمندگی باری بات تو میرا نئے خیال کیسا اور میرے خیال میں کوئی قوم بھی کسی بھی چیز پر شرمندہ نہیں ہوتی جو بھی سٹیٹ کے لیول پر